بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دروشیف کی بہت فضیرت ہے جو بچا جاتا ہے دروشی پڑتا ہے کمیابی سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو یہ تمام فورسز کی تیاری کے لیے ہیں کوئی آرمی کے لیے کوئی ائر فورس کے لیے ایس ایف کے لیے نیوی کے لیے مختلف فورسز کی تیاری کے لیے ہماری سٹوڈنٹس ہیں محنت کرتے ہیں محنت کے جذبہ ان کے اندر ہے اس جذبے کو ہم مزید پروان چڑھاتے ہیں اللہ کے کرم ہے یہ بچا ہے پشاور سے پی ایف کالی پشاور کے سٹوڈنٹ آپ بچے بتاؤ ادھر بیٹھے بیٹھے آپ کبھی چوبیس گھنٹے نہیں گزرے میرے پاس چوبیس گھنٹے نہیں گزرے نا اس بیس گھنٹے میں کیا سیکھیں کیا فیلنگ ہے اس اکیڈمی کے بارے جو ملے ہیں دوستوں کے بارے میں میرے بارے میں جو بیس گھنٹے جو فیر ہے وہ بتاؤ اس اکیڈمی کا جو ماحول ہے وہ بہت صاف اور کشادہ اور سترہ ماحول ہے اور یہاں فورسز کی تیاری کی جاتی ہے تو میرے ہر بندے سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی وہ فورسز میں جانا چاہتا ہے تو اس اکیڈمی کو ضرور جانا ہے یہ اس طرح کی اکیڈمی نہیں ہے ایف کنٹر ہوتے ہیں یہ ایک تیوشن سنٹر ہے چھوٹا سا مارا یہی کمرہ ہے میرا چھوٹا سا کمرہ ہے آپ ناظرین کو پتا ہونے یہ نہ سمجھیں بہت بڑا بڑا بیلڈنگ ہے بڑا اکیڈمی ہے یہ چھوٹا سا بچے میرا کمرہ روم ہے چونکہ اپنی کمفرٹیبل کو میں دیکھتا ہوں اپنی کمفرٹیبل کے مطابق میں نے یہ کیا کہ ہاں پارک موجود ہے ہوتل موجود ہیں اور ہاسٹل موجود ہیں لڑکیوں کے بھی ہیں اور لڑکوں کے بھی ہیں اس طرح کیا ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے ایک ٹریننگ سنٹر ہو جو بعد میں اتراز بھی ہو کسی کو آرمی کو کی خانہ حسن صاحب آئے تھے ان کا آپ لیلیکسر اٹینڈ کیا تھا تو کیسے کیا سیکھا ان سے چلو یہ بچہ پرانے ہیں آپ کس کالے آئے کس کالے سے ہیں پی ایف ڈگری پیشاوہ پی ایف ڈگری پیشاوہ کا یہ سٹوڈنٹ ہے یہ اپنی ویڈیو ان سٹوڈنٹ کو سینڈ کرنی ہے جو بچے دوسری اکیڈوی پر پڑھتے ہیں ہمارا مقابلہ کسی ایک ساتھ نہیں ہے ایک جذبہ ہے بچے پاس ہو رہا آپ کے سامنے ہیں رڑ کے وہ بچے بھی نام کسی بچے نہیں لے جو سلیکٹ ہوگی جا رہے ہیں نام ضرورت نہیں لینے کی غیاس ثابت ہو کیا سیکھے تھا سر یہ آپ پر ٹیم کے فاربندی کے بارے میں سیکھا محنت کے بارے میں سیکھا کہ اس محنت پر آئی جاتی ہے آپ بچے بتاؤ سر میری میجر ہو جاتی کہ میں بول نہیں سکتا تھا ایک پر لیا ٹک ٹک کے بول دا تھا آپ بے شک میں پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی الحمدللہ سے میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں کسی کے سامنے بول سکتا ہوں سر بچائیں سر سیلس کانفیڈنس آگے موبائل آف کر دو کس کے پاس سارے موبائل آف کر کے میرے پاس رکھ دیں سامنے رکھ دیں اچھے بول لیں سیلس کانفیڈنس آگے بول سکتے ہیں دو جار بندوں کو سامنے بول سکتے ہیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا یہاں آکے اور آگے آرمی میں جاننے کا شوق پیدا ہو اور نیچرل ہے جو چیز ہے ویڈیو وہی بنتی ہے ایسا ہی ہے جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ اسی طرح ہے کہ نہیں یہ نہیں کہ دکھایا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بتائیں مجھے کہ ابھی جو روٹین ہم بنا رہے ہیں اس سی سیٹسفائیڈنگ ہے تف ہے تھوڑی تف تھی میں بھی چینج کر رہوں کیونکہ آپ بہت بچے گئے پورے دن پڑھتا رہتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو ریلیکس کر دوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ تھوڑے سے آج سے روٹین تھوڑی چینج ہے آج سے جو روٹین ہماری ہے اس اکیڈمی کی وہ یہ ہے ویڈیو کو دیکھنا نہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے زبانی یار ہے جاتا ہے اٹھنا آپ نے ہے فکس چار بجے کتنے بجے چار بجے چار کے مطلب چار ہے چار بجے یا میرے بند آئے کے جگانے کے لئے دستک دے گا یا خود دوٹ جاؤں بہتر ہے کہ خود دیوڑ جائیں بجے ہم مجھے آنے کے یا میرے بندے کو آنے کے سیکیورٹی والے کو آپ خود جاؤں جائیں ہر بچے نے اپنا پھر کوئی ڈسٹرپ یا کروں گا سارے آسل کے لوگ سارے اٹھیں گے پھر وہ لوگ صبح اچھا نہیں ہے کسی کے ساتھ سمجھے یہ بات بارہ ساڑھے چار بجے جماعت ہوتی ہے فجر کی ساڑھے چار بجے مجھے آپ جماعت میں نظر آنے اللہ اکبر سارے چار ہو جاتی ہے آپ ہی میں سے کوئی بچے جماعت کراتے ہیں آج اس بچے نہیں کرائے جو چلا گئے آپ حفظ قرآن آپ جماعت کرائیں گے یہ بچے کل سے آپ نے جماعت کرانی ہے کیونکہ بعض امام صاحب ہوتے ہیں نیچے بعض افنی ہوتے ہیں تو جو مسجد ہے تاج محل مسجد اس کی امامت آپ کریں گے فجر کی آپ پڑھائیں گے باقی بچے آئیں گے سنتے پڑھ کے یہ بچے ہمارے سٹونے جماعت کرائے گے انشاءاللہ اور یہی روٹین ہم لوگوں نے گھر میں فالو کرنی ہے صبحوں کی نماز پڑھنا بہت ضروری ایک فرض ہے اور جو نہیں پڑھتا پورا دن اچھا نہیں گزا طاقت ختم ہو جاتی ہے جسمائی طاقت زیدی طاقت ہر طرح کی طاقتیں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اس میں روحانیت طاقت ہے فجر کی نماز میں کیا طاقت ہے پاور ہے میں بات یاد رکھیں جو کہتے ہیں ہمارے جسمائی طاقت نہیں ہے پاور نہیں ہے روحانیت نہیں ہے سکون نہیں ہے کل بھی سکون نہیں ہے رزق کی کمی ہے تو ان کو جی فجر کو کبھی ترک نہ کریں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی سکون بھی ہو کمیابی میں ملے گی انشاءاللہ تو یہ آپ آج سے ارادہ کرتے ہو جو تبلیغی جماعت لے کہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اسیس کو انشاءاللہ اس کو ارادہ نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا اس پہ آپ لوگوں نے کیونکہ پھر پتہ ہے کہ جب آپ فجر میں لیٹ ہو تو میرے پارے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں میرے پارہ آئی ہو جاتا ہے پھر اس میں اچھی بات نہیں صبح سبب آپ ڈانڈوں میں فکس پانچ بجے کتنے بجے پانچ بجے اکیڈمی کے روم کے سامنے آپ نے آ جانے پانچ بجے میں کمرہ چھوڑ دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے میرے ٹائمنگ بڑی فکس ہے اماندار جو شخص ہوتا ہے ٹائم کی پبندی کرتے ہونیسٹی چیک کرنی کسی کی ریت چیک کرنے کتنا ہونیسٹ ہے کتنا ہونیسٹ ہے کتنا ہیو ٹائم کے بابند ہے پاہ ہم چلے جاتے ہیں میں فریش ہوکے اپنا آپ لوگ ادھر سے جوگر چھوکے اپنے جو ہے شوز ایک تو آپ نے ریلیکس لینے جس میں مسئلہ نہ ہو تو پانچ بجے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا ہسٹل بھی بنا لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو اس پہ وقت لگتا ہے جارے سرمایہ چاہیے ہمارے پر اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہسٹل بنائیں بچوں کے فیس ہوتی ہے ایک دعا فیس لی جاتی ہے بار رو فیس لیتا نہیں ہوں کوئی ہمارا اس طرح بزنس ہے نہیں اکیڈمی کے بزنس چلا رہے ہوں تو اتنے جب سرمایہ ہو جائے گا تو ہم اپنا ہسٹل بھی بنانے کے قابل ہوں انشاءاللہ ہو جائیں گے بجائے کسی سے ریکویسٹ کر کے بلڈنگ مانگیں یا محنت کروں کسی کے کہ ہماری مدد کریں کئی دوست ایسے بھی ہیں جو بلڈنگ دینے کے تیار ہے ہمارے پاکستان میں ایسے اچھ دوست بھی ہیں لیکن میں نہیں لیتا ہوں احمد بھائی ہے بھائی باقی دوست ہیں کہ آپ کو بلڈنگ ہم دیتے ہیں فری اف کاسٹ نہیں لیتے ہم کسی سے اپنی محنت کریں گے اس سے بہتر ہے کمرہ ہی بہتر ہے اتنی غیرت ہم میں ہوتی ہے اس کے علاوہ پانچ بجے آپ نے یہاں سے انشاءاللہ رننگ کرنی ہے اور ساڑھے چھے تک آسو بارش تھی وہ ذکر ہم کرتے ہیں ساڑھے چھے تک ہم ادھر ذکر بھی اللہ کا کرتے ہیں علوہ دودھ کا ذکر کرتے ہیں دروش ہی پڑھتے ہیں رننگ کے بعد آج کتنے کلومیٹر آپ نے کی ہے رننگ کی ٹو سے زیادہ کی ہوگی نا کتنے راؤنڈ لگائیں ڈائی راؤنڈ لگائیں تھری وہ تین کلومیٹر ہے آپ کے آپ نے بیٹا کتنے کی ہے تھری چھوٹے دو کلومیٹر آپ نے دو آپ کے دب بھی سیٹ ہو رہی ہے بچے کوئی شروع مسئلہ تھا باگ بچے آزاد کشمیل سے آئے ہوئے اور برے پاس جتنے بچے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں لوکل پرالپنڈی سیٹی کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس بچے کے یہ بھی دور سونتر سے آ رہے ہیں اور یہ پڑا چنار سے کتنے کلومیٹر کی ہے آپ نے تین کلومیٹر کی ہے مزہ آیا ہے لطفہ ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ہر مشکل کے بعد کیا آسان ہے اور اس کو انجوائک کریں اس کو پاہر ڈلیں کہ فیزیکل ٹیسٹ میں ہمارے بچے فرس سینڈ تھرڈ آتے ہیں ٹیسٹ میں ہیں پوزیشن لیتے ہیں بچے اللہ کا خاص کرم ہے یہ آپ کوئی نشاء اللہ لوہ بنا دیں گے یہاں پر سخت بنائیں گے جان ہوتی ہے بندے میں جذبہ ہوتا ہے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے پانی کی بوتر کوئی نہ لے جیس سادہ شب تھوڑا سا پانی پیو رات کو آپ چنیں بھگو دیں کالے چنیں ہوتے ہیں یہ اس لئے ویڈیو بنا رہو وہ بچے جو یوٹیوب پر نہیں آسکتے اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے بھی یہ ایسا ہی کرنے چنیں بھگو دیں کالے چنیں ایک مٹھی پانی کے اندر گلاس کے اندر صبح وہ پانی آپ نے پینے نہار مونی پینے آپ پہلے زیتون کا تیل پینے سب سے پہلے کیا پینے زیتون کا تیل کی چھے چمچے پینے چھوٹی ایک گھنٹے کے بعد پھر وہ پانی پینے چار جو اجیوں کو اٹھیں گے آپ سب سے پہلے زیتون کا تیل پینے آپ جسم بلکو فریش ہوگا کیونکہ زیتون کی قسم تو اللہ تعالی نے بھی اٹھا ہی ہے نا اس نے بڑی برکت ہے پھر پانی کوش کریں کہ رات کو بھگو دیں کلونجی اور میتھی دانا ایک ہوتی ہے میتھرے میتھرے الگ چیز ہیں میتھی دانا الگ چیز ہیں تو میتھی دانا ایسی چیز ہے جو حکیم ہے وہ کہتے ہیں کہ سونے کے سے زیادہ مہنگی چیز ہے یہ میتھی دانا اس کے فواہد آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھ کہ اندازہ لگا اور کلونجی کا تو پتہ ہے کہ موت کے لئے عدیس میں ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے جس میں ساری بیمانی ختم کرتی ہے جس کو شوگر ہے جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جس کو اور کوئی ڈپریشن ہے جس کو کوئی جسم میں سکن کا پرابلم ہے کسی قسم کا بھی پرابلم ہے تو یہ کالے دانے میں بڑی شفا رکھی ہے اس کالے دانے میں بہت شفا ہے چھوٹا ساتھ کالے دانے اس میں شفا بہت ہے تھوڑے سے میتھی دانا تھوڑے سے آپ کلونجی لے کے راز کو بگو دینے اور مجھے آپ لوگ کہتے ہیں طاقت کیا ہے بعض لوگ ایران ہو دیں کہ اتنا بولتا ہے یہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا نہیں ہے اس کی پیجھے یہ راز ہے ایسی خورا کے تو آپ نے میتھی کالے دانے جو کلونجی بگو کے رکھے اس کا پانی پینے صبح اس کے علاوہ آپ نے کالے چنے ایک دن کالے چنے پیو ایک دن یہ پیو آپ کی مرضی ہے کالے چنے پھر رات کو صبح جو ہے وہ نرم ہوئے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جو یورکیس کے مریضے وہ نہ کھائیں تو یورکیس مریضوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ ایکسرسائز کریں شغر کے مریضوں کو یہی کہوں گا ایکسرسائز کریں ایکسرسائز سے آپ کو جسمی طاقت آتی ہے نماز پڑھیں ایکسرسائز کریں نماز پڑھیں ذکر کریں ایکسرسائز کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایکسرسائز کے بعد ساڑھے چھے سے پھر آپ ذکر کرتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے فوجہ پاکستان کے لیے دعا ہماری یہ ہوتے جہاں جو پاکستانی فوجی سولجر جسی کسی بھی فورس میں سیور فورسز میں ہمارے فوجی یا آرم فورسز میں جس جس محاص پہ جو بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں آرمی میں بہت سے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں اسٹیم پاکستان آرمی آفیس ارزیں تو جو جو جس جس محاص پہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی اس کو سرخ روح فرمائے مزید اللہ تعالی اس کو ترقی دینی اس کے بعد سکون ہوتا ہے کل بھی ذکر کرنے کے بعد آتے ہیں واپس ناشتہ تیار ہوتا ہے سات بجے کتنے بجے ہوتے ہیں سات بجے سے پہلے میس نہیں کھلو سات سے آر کے دیمے آپ نے ناشتہ کرنا ہے سات اور آر کے دیمے آپ نے نہانا ہے فریش اپ ہونے پہلے نہا لو پھر ناشتہ کر لو ٹھیک ہے پہلے نہا لو اور ہمارے یہ ویڈیو کی قوالٹی تیسی تصویر میں کیونکہ میں ویڈیو کی طرف کم دھیان دیتا ہوں صرف میں یہ ہوتی ہے ہمارے چینل اس طرح کا ہے نہیں کہ پیسے کمانے والا ہو یہ تو ایک میسیج ہے نیت میری اللہ کو بتے اس کے علاوہ آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد یہی ناشتہ کرنے اوپر زیادہ آپ نے کوئی ٹیسری کھانا ہے تو کبھی کبھار آپ نیچے سے کھا سکتے جو شکیل والا ہوتل ہے اس کے چندے اچھے ہیں وہ آپ اس کے ناشتہ اچھا کھار سکتے ہیں جگہ میں بتاؤں گا کہ اس جگہ سے اچھا کھا سکتے ہیں یا پھر نیا ہوتل یہاں بنیں وہ پھر اپنا خرچہ میس میں یہ ہے کہ میسنگ فری ہے اسی نو ہزار دس ہزار میں آپ کی میسنگ بھی فری ہے کپڑوں کی دلائی بھی ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کی سوالت بھی ہے اور بچے کارے وہ بٹ سب کو بتا جنا پاس فٹ دیں گے نیٹ یوز کر سکتے ہیں زیادہ ہے میرے روم میں یہاں نیٹ آپ کو میں دے دوں گا فری یہاں تیز ہے نیٹ یہاں جب بیٹھ تو یہاں نیٹ یوز کر سکتا ہوں نیٹ میں پہت تین چار قسم کے ہیں تاں گی وہ پرابلم نہ ہو کہ نیٹ نہیں آرہا میرے دیکھو باہر صوفے لگے وہاں پہ سے بھی نیٹ آتے ہیں جب میں یوز کر رہو تو کوئی ایسیو نہیں بہتنا نیٹ ہیں لاکھوں روپے لاکھوں ایم بی ختم نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ فکس انشاءاللہ آٹھ سے لے کے دس تک سٹیڈی کرنی ہے وہ چیز جو میں نے سننی ہے سوگوں ڈیلی نیا ٹاپک تیار کر کے لانے پبلک سپیکنگ بولنا اچھا اور اچھا لکھنا اگر آپ کو آ جاتا ہے تو آپ ایک لیڈر بن گئے ہیں سمجھیں آپ ایک افسر بن چکے ہیں بھلے آپ نے وردی نہ پہنی ہو بات سمجھا رہیے کی نہیں ہر جگہ آپ کمیاب ہیں اگر اچھا لکھنا اور اچھا بولنا سیکھ گئے ہیں تو اس چیز کو میں نے میرا ٹارگیڈی ہو بچوں کانفیڈنس دیں اچھا کریکٹر ہو اچھا بول سیکھ اچھا لکھ سکیں اور ہمارے بچے کمیاب ہو جاتا الحمدلہ بچوں اس لیے کمیاب ہوتے ہیں محنت گاتے ہیں امانداری کے ساتھ اس کے علاوہ جو سٹیڈنوں بھی سنتے ہیں اگر ویٹس اپ گروپ بھی نہیں ہیں ان کو ویٹس اپ گروپ جائنگ کر فری اف کاسٹ ہے اس میں وہ کوئی نہیں ہے ایک ہمارا پیڈ گروپ ہے جو آن لائن اکیڈمی آمیر صاحب پڑھاتے ہیں اس میں انیشل کی تیاری کروا رہے ہیں دو ہزار روپے پر منت فیس ہے اکیڈمی کے بچوں کے لیے فری ہے جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں اس میں آئی ایس بی کا بھی ایک گروپ ہے جو کہ آئی ایس بی کے بچوں کو ایک ہمارے نئے ٹیچر ہیں جو محسن صاحب ریکمنڈڈ ہیں وہاں سے آئی ایس بی سے وہ پڑھاتے ہیں تو وہ آئی ایس بی کے لیے الیک سے گروپ پہ تو اس میں ان سے وہ ابھی ٹیچنگ شروع کر دیں گے پڑھانے شروع کر اس کی بھی دو ہزار روپے ہم نے فیس فیلہ روپے کیا کم رکھی ہے اس لیے کہ ہر بندہ تنگ افورڈ کر پڑے آٹھ سے دس تک یا ان کے لیکچر سنیں وہ آمیر صاحب آٹھ سے دس کی درمیان آپ کو دے دیتے ہیں ٹاسک ایسے یہ ان کی یہ ویڈیو آجائے گی ٹاسک ان کے فکس ٹیم میں آٹھ سے دس کی درمیان اور رات کو وہ ٹیسٹ لیتے ہیں نو بجے نو سے دس کی درمیان ٹیسٹ لے لیتے ہیں اس کا ریزیلٹ آجاتے ہیں ایسا ہی ہے نا اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس کلاس کا فائدہ ہے نا اس کا تاں کے ساس آٹھ سے دس کی یہ بھی پڑھنے ہیں ان کے ٹارگٹ بھی کرنے ہیں میری سٹیڈی بھی کرنے ہیں فکس دس بجے کتنے بجے دس بجے بچے روم کے سامنے ہونے چاہیے ٹیمیں فکس ہے دس سے لے کے کلاس سٹارٹ ہو جائے گی چاہے کٹکاری کی تیاری کر رہے ہیں چاہے آئیس بی کی کر رہے ہیں چاہے نیشل کی کر رہے ہیں تینوں کٹکریز کے بچے ہیں چاہے کسی فورس کی تیاری کرنے والے بچے سارے کٹھے سٹیڈی کرتے ہیں تو دس سے لے کے آپ نے ایک بجے تک کلاس ہے تین گھنٹے کی اس کے دمیان آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا اور وقفہ کس ٹیم ہوگا وہ ٹائم ہے سوہ گیارہ سے لے کے پونے بارہ کے دمیان کلیر ہوگی بات وہ کس چیز کا وقفہ میں دی ہے کیونکہ میرے میسیج آتے ہیں بہت زیادہ بچوں کی کالے آئے ہوتی ہیں کسی سے ملنا ہوتا ہے گیسٹ آئے ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں ان کو میسیجز کے جواب دے دوں میرا جو موبائلہ ہینگ ہو جاتے ہیں تو اب میں چائے پی لوں نیچے آپ جا کے اٹھ لوں چائے پی لوں فریش اپ ہو جو ناہل ہو جو بھی کر رہے ہیں آپ نے آدھے گھنٹے ہم وقفہ دیں گے آدھے گھنٹے کوئی بچہ میرے پاس یہاں نہیں ہوگا مجھے تھوڑا کیلہ چھوڑ گئی کوئی گیسٹ آئے ہوتاں سے ملوں گا اور پھر کلاس کی دورا میں کسی سے نہیں ملتا وہ پتہ ہے دورنگ کلاس میں نہیں ملتا کسی سے چاہے جو مرضی ہو جائے بڑے سے پر ڈریکٹر آئے گا تو باہر بیٹھ ہوگا جب کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیچنگ ہو رہی ہے دورنگ پیدا ہوتی ہے تو یہ میں نے آدھے گھنٹے کا وقت فرق ہوا ہے تو اس دوران ملقات ہوگی اور اس دوران ٹی بریک ہوگی تو آپ ٹی بریک کریں گے سوا گیارہ سے لے کے پونے بارہ کے درماؤں پھر آپ نے فکس پونے بارہ میں نہیں میسیج کروں گا بارہ کے بچے آئے گا کدھر نہیں لڑکے پونے بارہ آپ کو پتہ کلاس شروع ہو اور بچے کوئی پرس ٹائم ہے گڑی ہے موبائل ہے پونے بارہ بجے آپ نے ادھر کلاس کے سامنے آ جانے ہیں دروازہ کھل جائے گا آ کے فریش اپ ہوگے موہ دو کے فریش بالکل میرسہ نے کوئی بچہ مو کھولے گا نہیں یہاں نید جس کو آتی ہے وہ اس کی نید اٹھ جاتی ہے ہاں اکیڈمی کا مزہ یہ ہم سوتوں کو جگہ دیتے ہیں نیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایک بجے تک کلاس پھر ہوگی پونے بارہ سے لے کے ایک تک ایک کلاس کلاس بھی آپ کی ہوگی جس کی ویڈیو بنتی ہے ہاں اگر ایک بچہ کہتا ہے سر میرا کوئی پرابلم ہے کوئی دشمنی ہے کوئی یہ مسئلہ ہے اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے اس کی ام نہیں بناتے ویڈیو یہ بھی ڈر نہ ہو کہ ویڈیو بنتی ہے یہ تو آپ کی اپنی چاہیسا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ ان کی پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ان کی ویڈیو بنانے دیکھیں ہمارے بچے کیسے وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئی ان کی پیرنٹس کے خود بھی خوش ہوتے ہیں بچے کے چلو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیسے بولتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں پھر ایک بجے ازان ہو جاتی ہے زہر کی ایک سے میس کھل جاتی ہے لنچ کیلئے ایک سے لے کے دو تک لنچ کریں نماز زہر پڑھیں ٹھیک ہے اور آپ نے پھر اپنا کام کرنا ہے میرے لئے جو ایک بجے یاد ہے کون سا کام دی ہوگئے ٹھیک ہے اور فکس تین بجے پھر میڈم نے آیا دو سے تین آپ میڈم کی پھر پرپ کریں اپنی دو سے تین کیا کریں پرپکس کی انگلیس کلاس کی کرنی ہے پرپرپرپرشن کرنی ہے انگلیس کی کلاس ہمیں لینی ہے اس کی کلاس لینی ہے میڈم کی تو دو سے تین کی درہ آپ پڑھیں سٹڈی کریں بیٹھیں چلتے پھرتے کوئی یہ نہیں کہ سکتی کوئی پرپ ہے آپ برامدہ کے اندر بھی ٹیل کی یاد کرسکتے تو اس آففرز میں بیٹھ سکتے تو سانے بیٹھ سکتے تو اپنے کمرے میں بیٹھ سکتے تو نیچے بیٹھ سکتے تو جہاں مرضی بیٹھ کے اس کی تیاری کرنی ہے میڈم نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جو کام دیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ان کے سامنے سرمندگی نہیں میڈم کی کلاس میں میں موجود نہیں ہوتا میری کوشش اتنا موجود ہوں میں اس دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں پھر اسپوکن انگلیش وہ کس کراتی ہیں دو عمر پر میسے ہیں تو فیلال آپ دیکھیں کلاس ڈیمو کلاس لے رہے ہیں بچے پھر کچھ لے آپ لوگ بھی لیں پانچ ہزار روپے اس کی فیس ہے پر منت اسپوکن جو کرنا چاہتا ہے بچے اگر صرف اسپوکن کے لیے آنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے اور سارے اسپوکن اس لیے کرتے ہیں انگلیش ضروری ہے اتنی انگلیش ضروری ہے کہ جو آپ کو آئی سبی میں آگے کام ہے بچے اچھے انگلیش بولو گے تو فائدہ ہوگا آپ نے اسی اسی روڈ کو فالو کرنا ہے جس روڈ پر چل کے آپ کو سیکسیس حاصل ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے کیوں کی کلاس کم از کم ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی تین سے چار تک دیکھیں کتنا ان کا سٹم نے یا تین سے پانچ تک ڈیٹھ گھنٹے کی کلاس جو پڑا سکتی ہیں جو اتنا آپ نے برداشت کی ہے جو تھک جاتے ہیں بچے نا پانچ بجے یا چار بجے آپ کی چھٹی ہو جائے گی یہاں سے فارغ ہو جائیں گے ابھی چار یا پانچ بجے فارغ ہوں گی آپ پھر آپ کا اپنا ٹائم ہے اس دوران آپ اسلام آباد جائیں پنڈی جائیں صدر جائیں گمیں پھریں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک بچے کو ساتھ لے کے جائے اکیلے مجھے ہوگا کمر سے جاتے ہو کسی بچے کے ساتھ ایک ایک بچہ دوست ہونا چاہیے اکیلہ کوئی بچہ نہ جائے سامنے میٹرو ہے دو قدم کی فاصلے پر اسلام آباد جائے اس طرف اسلام آباد ہے ادھر جانا ہے یہ پنڈی ہے ہم سنٹر میں بیٹھ ہوئی ہیں گرمی ہوتی ہے موسم کو دیں پنڈی گئی ہے کہ بارش کی ہو جائے اب یہ موسم ٹھیک ہے تو جب موسم ٹھیک ہو اب جاؤ نہیں تو پھر آپ ریسٹ کریں سوئیں آپ کی مرز اپنا ٹائم ہے یہ آپ لیکن لازمی آپ لوگ گراؤنڈ میں جائے کریں لازمی آپ کچھ کہیں نہ کہیں جائے کریں چاہے واق کر رہے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم صبح تھک ہے نا واق کرنے سے ریلیکس ہو جائے گئے سو پھر آپ فریش ہوں گے انشاءاللہ بات آئیے سمجھے فریش ہو گئے بیٹھنا ہے یہاں پہ اور پھر آپ جب واپس آئیں گے پھر آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اپنے ٹائم جو بھی ٹائم آپ کے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ یہ اس ٹائم پڑھیں اس ٹائم نہ پڑھو تو آپ اپنا ٹائم ہے رات کو آپ نے ساڑھے دس بجے سو جانے کتنے بجے سونے ساڑھے دس ساڑھے دس بجے بچے سویں گے تو صبح اٹھو گا نا چار بجے اگر ساڑھے دس نہیں سویں گے تو پھر آپ گیارہ بجے تک بارہ بجے ایک تک موبائل پر کھیلتے رہو گے تو پھر تو نہیں اٹھ پاؤ گے پھر غصہ مجھے بھی آئے گا پھر آپ موڑ خراب صبح صبح ہو جائے گا اس لئے آپ لوگ بجے پوچھنے پورے دن آپ کے خراب گزے گا آپ رات کو لیٹس ہوئیں گے تو اور اگر ایسا کوئی بچے ہیپیچول ہے موبائل کا کوئی پب جی کا شوقین ہے تو پب جی والے بچے اکثر ناکام دیکھیں نفسیاتی مریض دیکھیں تو ایسے بچے جو مجھ سنتے ہیں یوٹیوب پر پب جی کو چھوڑ دو پب جی میں پڑے رہو گے افسانوں میں پڑے رہو گے خواب و خیال میں پڑے پریکٹرکل آف فائٹر نہیں بن سنگی پریکٹرکل آف فائٹر پائلٹ نہیں بن پاؤ گے اور کھیلوں میں پڑے رہو گے تو نفسیاتی مریض تو ضرور بن جائیں گے رجیکٹ تو ضرور ہوں گے آپ لیکن آپ زندگی میں کامیابی اصل نہیں پڑے ہمارے پاس ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جو پب جی شب جی کا شوقین ہو نہ پب جی نہ ٹکٹا نہ ایسے فضولیات جیسے گناہ ہو وہ کام ہم نہیں کرتے بچوں کو اگر ایسا بچہ پکڑا جائے تو اس کو فورن سے پہلے ہم اکیڈمی سے فارغ بھی کر دیتے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے پہلے بھی دیکھیں ہیں بچے یہاں سے جو بچے جانتے ہیں یوٹیوب پہ جو اکیڈمی یہاں سے نکال بھی دی ہیں بچے ان باتوں میں نکالتا ہوں سموکنگ پہ ٹھیک نشہ کرنے پہ یا پھر کوئی بچہ زیادہ شوقین ہے پب جی کا یا رات کوئی اس طرح کسی اور ایکٹیویٹی میں مطلع ہوں تو اس لئے امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے صحیح طرح کہ چلیں بچے اچھے ہوتے ہیں سلیٹ کرتا ہوں بچوں کوتا ہوں اتنے اکیڈمی میں رکھتا ہوں اس سوال سے کسی قسم کا کوئیسن ہے سمجھنے ہیں دیلی روٹین کی تو میں اس سے پوچھ سکتے ہیں